بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب بڑی اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صدارتی ریفرینڈم کی بھی تیاریاں شروع ہوگی بڑا ہے معاملہ لیکن تحریک انصاف الیکشن مہم کا باقاعدہ آغاز تیرہ نئے نغمے ترانے تیار تحریکت صاحب پوری بھرپور طاقت سے الیکشن میں اترے گی آخری گین تک مقابلہ ہوگا خان کے ان سونگنگ یورکر اور نگران ناجائز وزیر اطلاعات اپنی وکٹ پھڑوا ماف کی جائے تلوا بیٹھا توشہ خانہ کیس میں اہم سماعت بھی آج اور کاغذاتِ نمزدگی میں صرف چار دن رہ گئے شاہ محمود قریشی اور فواد چودری کے کاغذات کا معاملہ بڑا اہم اور نگران حکومت نے جو نو مئی کی تحقیقات کی نئی کمیٹیاں بنائیں اس پہ بھی ایک نئی واردات وہ تفصیل سے بتاتا ہوں آپ کو عمر ڈار کی گمشدگی آج نوہ دن ہے ایک بے گناہ شخص خان کا ساتھ دینے کی سزا پار ہے سکردو میں اس وقت شٹر ڈاؤن ہر تال بلوچستان میں دھرنا اناسی دن سے اور اسلامباد میں دھرنا اور اب دیامیر باشا ڈیم پر بھی چائنا کی انویسمنٹ کا معاملہ اسلامباد میں ایک بڑا فتنہ فساد کرانے کی کوشش اور جیل سے عمران خان کے آرٹیکل نے ایسی آگ لگائی جو بجھ نہیں رہی کسی کے سینے میں اس کی تپش اس کی حدت کم ہونے کا نام نہیں لیری اس کی وجہ کیا ہے کچھ ایسی معلومات جو شاید آپ کے پاس نہ ہوں ابھی الیکشن ملتوی کروانے کے لیے کتنی وارداتیں ہو چکی ہیں وہ میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اصل معاملہ کیا ہے کیوں یہ خان کو باہر آنے نہیں دے رہے صرف ایک مین وجہ ہے صرف ایک وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں اگرے ہفتے نواز شیف جانگیر ترین کی ساتھ بلکہ تمام لوگوں کی نائلی ختم ہو جائے گی یہ آپ کو پیش کی بتا رہا ہوں اور میرے خیال میں عوام جانتی بھی ہے یہ بات یہ کوئی ایسا راز بھی نہیں رہا ساری باتوں پر شروع کرتا ہوں سب سے پہلے اس وقت ملک میں ایک نئی واردات کرانے کا جو منصوبہ صدارتی نظام سے جڑا ہوا ہے جس میں صدر آریف علوی کو پہلے لگایا جائے یا پھر چیئرمن سینٹ کو صدر بنایا جائے معاشی امرجنسی کا منصوبہ اور اس میں ماضی کو دیکھنا بڑا زیادہ کیا کوئی طریقہ واردات بلکل وہی ایک قومہ فل سٹاپ تک نہیں بدلا جا رہا کوشش یہ ہے کہ آریف علوی بات مان لے معاملات بہتر ہو سینٹ کے لوگوں کو اگلی مدد تک کے لیے منتخب کر لیا جائے اور اگر نہ مانا تو پھر چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی عوضہ سنبھال لے آریف علوی کو پیغام بھی دے دیا گیا یہ ساری خبریں آپ لوگوں نے پتا ہوں گی لیکن یہ آپشنز جو ہیں اس کی وجہ کیا ہے سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی اپنے اقتامات اب تک کے ہیں اس کا نتیجہ انہیں نہیں معلوم آپ لوگ سوچتے ہوں گے ساری ساشی عوام کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ سب کچھ ہوگا تو دیکھ لیے جائے لیکن سب سے جو اہم بات جو چوبیس کروڑ عوام نہیں سمجھ رہی ججز کو نہیں پتا عدالتوں کو نہیں پتا انتظامیہ کو نہیں پتا سیاستدانوں کو نہیں پتا اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا پاکستان کی عوام کو نہیں پتا کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں اگر ہوں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا عوام کیا کرے گی نتیجہ کیا ہوگا یہ وہ ملین ڈالر کا سوال ہے جو سہولتکاروں کے پاس بھی انہیں بھی نہیں پتا کیا ہونا ہے کل اسی لئے یہ بھی تک اپنا روز ایک نیا منصوبہ بناتے ہیں لیکن اللہ کے فضل سے اس کا توڑ نکل آتا ہے پھر یہ دوسرا منصوبہ بناتے ہیں اللہ اس سے بھی غالط کرتا ہے تو پھر یہ اپنی کوششیں جاری رکھتے ہیں الیکشن سے پہلے الیکشن کے دن اور الیکشن کے بعد تک کیونکہ انہیں معلوم نہیں ہوگا کیا غیب کے علم صرف اللہ کے پاس ہیں یہ اپنی طرح سے کوشش کرتے ہیں بار بار اور اس وقت جو ان کے دانشورن کے اردگیت بیٹھے ہوئے جو پاکستان کی تاریخ سے واقف ہیں وہ سب یہی بات کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے انیس سو چراسی میں صدارتی ریفرنڈم میں زیاوالحق اٹھانوے فیصد ووٹ لے گیا اس کا نعرہ بھی یہی تھا معیشت بہتر کرنی ہے سٹاک مارکٹ اوپر لانی ہے ڈالر نیچے جا رہا ہے تو ریفرنڈم ہی اس کا حال ہے اسلام کا نعرہ ساتھ جوڑ دیا تمام پھر جمہوری سرگرمیوں پر گیارہ سال پا بندی ستتر میں جب جمہوری حکومت کا اس نے تختہ الٹا زیاوالحق نے تو اس کا پہلا جملہ پڑے میرا یقین ہے پاکستان کی بقا جمہوریت میں لیکن پھر گیارہ سال یہ بقا اس کے پیروں کی نیچے رونتی رہی اب سترہ اگرس آموں کی پیٹی ہی نہ نکلتی تو اگلے گیارہ سال بھی یہی ہونا تھا یہ تین مہینے کا وعدہ کر کے گیارہ مہینے سامپ کی طرح گیارہ سال سامپ کی طرح بیٹھا رہا انہیں تو صرف دو سال ہوئے ہیں مزے تو دو سال کے ہیں کامران خان سوہیل وڑائی جعوید چودری اسما شیرازی کامران شاہد انہیں اتنی مضبوطی سے پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چھوڑنے نہیں دے رہے ہیں زیا کے دور میں بھی صافی یہی جا کے بتایا کرتے ہیں سب بچائے کی رپورٹ ہے عوام میں آپ مقبول ہے خان تو کچھ بھی نہیں ہے یہ ابھی بھی یہی واردات یہ بنگلہ دیش کو یہیہ خان کہتا تھا میں مشرقی پاکستان مغربی دونوں کو جانتا عوام میرے ساتھ ہے لیکن حالات بدلینے پتہ ہی نہیں اب مارشلال لگانا مشکل ہے اس میں ہائیبریڈ سسٹم آپ کو پتہ چلا رہے ہیں جس میں صادق سنجرانی یا نواز شریف جیسے لوگ پر کہ نواز شریف جیسے لوگ بھی نہیں کیونکہ نواز شریف کے معاملے پر یہ سات دفعہ غلطی کر چونکہ وہ ان کا گریبان فکڑ لیتا ہے اسی لئے شہباز شریف زیادہ سوٹیبل ہے ملاقاتیں ہوئیں چودنی نصار کے ساتھ جو پچیس دسمبر کو اب دیکھیں پہلے الیکشن جس طرح انہوں نے کروائے پاکستان میں لیبیا شام عراق فلسطین اور چچنیا بنانے کی کوشش چوبیس کروڑ لوگوں کو پتا ہے کہ جس طرح عیوب خان کے دور میں انہوں نے پہلے کولڈ وار شروع کی امریکہ کے ساتھ اسے کیپ میں گھس کے پاکستان کے تاکہ عوام الیکشن کی طرف نہ جائے پھر یایا خان کی باری آئی اس نے الیکشن منسوخ کروانے کے لیے وہاں اس وقت مشرقی پاکستان دو ٹکڑے کروا دیا مشرقی مغربی دو ٹکڑوں میں ونگلہ دیش بن گیا اس کے بعد پھر الیکشن روکنے کے لیے جاو لک کی باری آئی بینظیر بھٹو کو روکنے کے اس نے افغان وار شروع کروا دی سوویئی جونین کا معاملہ آپ کو یاد ہوں گے ساری بات تاکہ پاکستان کی قوم الیکشن کی طرف نہ آئے اپنے نمائندے نہ چنے پرویز مشرف کی باری آئی اس نے بھی نو گیارہ کے بعد پاکستان کو تورہ بورہ بنا دیا اشفاقیانی کی باری آئی الیکشن کی اس نے وہاں اپن آباد کا معاملہ شروع کروا دیا آصف زرداری نے جس پہ میمو گیٹ لکھی امریکہ کو بلایا اب عوام جمہوریت کی طرف نہ جائے روکنے کا یہ سلسلہ جنرل باجوا کی باری آئی تو یوکرین کو ہتھیار بیچ کے روس کی جنگ میں ایک اود پڑے مخالف اس کے خان کی حکومت گرائی تاکہ عوام اور جمہوریت آگے نہ چل سکے لوگوں ان کا حق نہ ملے آج جو معاملہ ہے وہ اسرائیل کی جنگ میں یہ لوگ شامل ہیں میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں جیل میں بیٹھ کے خان نے ان کو وہ سبق سکھا دیا عوام کو جو ماضی میں کسی حکمران نے کی یہ اسما شیرازی وغیرہ نگران حکومت کے جو صافی ہیں عمران خان کے ایک آرٹیکل کیوں وہ آگ بگولہ ہو رہے ہیں مرتضی صلنگی تو خود ٹویٹر جو موجودہ ایکس ہے اس نے اس ٹویٹ کے نیچے جواب دیا سلنگی جھوٹ نہ بولو خان سزای آفتہ نہیں ہے عمران خان کا لکھا ہوا آرٹیکل کے گلے میں پھسا ہوا ہڈی کی تھا ایکانومس دنیا کے مشہور آرٹیکل میں خان کا پیغام بار بار نشر کر رہے ہیں اس آرٹیکل کو تقریباً پندرہ لاکھ لوگ زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں اب تک اور یہ کتنے دیکھیں چڑیا ہیں اور بیوکوف ہیں کہ عمران خان اس آرٹیکل میں بقاعدہ ان پر الزام لگایا کہ نگران حکومت تحریک انصاف وہ میرے خلاف کام کر رہی ہیں ناجائز نگران وزیر اطلاع جو امریکہ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا وہ چلانا خیر بری بات نہیں ہے آسیب علی زرداری کے بعد میں نوکر بنا پھر ریڈیو پاکستان میں سے عوضے دئیے گئے امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئی ان اداروں میں جمہوریت کے نام پر فنڈ جو ملتا ہے انڈومن فنڈ فر ڈیموکرسی اس سے پیسے لے کہ ان کا ادارہ بنا ہوا ہے اب دیکھ لیں نیا دور اب صحافت ارخلاقیات کا جنازہ نکال کہ اس نے امران خان کی حق میں خود ثبوت دے دی ایکانومس پر بول پڑا اس کا جواب ساری دنیا نے دیا کمیونٹی نوٹ بھی اس کے ٹویٹ کے ریچے لگ گیا اور اس سے ایکانومس سے پوچھتا ہے کہ آپ نے امران خان کا آرٹیکل کیوں چھاپا انہوں نے اس کو جواب دینے کی ذہمت نہیں کی اس قابل نہیں ہے لوگ آرٹیکل دوبارہ ریٹویٹ کر دیا اس آرٹیکل میں امران خان نے کیا کہا الیکشن نوے دن کے اندر نہ کرانے پر پاکستان کا آئین توڑا بغاوت ہے بغاوت کا مقدمہ درچکروس آئین پر لگی یہ پاکستان کا آئین ہے انہیں تکلیف شروع ہوگی اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ خان کو باہر آنے کیوں نہیں دیتے مسئلہ کیا اتنا بڑا باقی تو لوگ معاملات ٹھیک ہو سکتے خان نے بھی الیکشن کمیشن کے لوگوں کو جو کہا کہ تم لوگوں قانون توڑے تمہارے پر آرٹیکل سکس لگے گا آپ یقین کریں خطرہ صرف اس چیز کے اس سے پہلے مشرف پر جب جج وقار سیٹھ نے آرٹیکل سکس لگایا تو دیکھیں انہوں نے وقار سیٹھ کے ساتھ کیا کیا تھا مشرف ہو سکت بیماری کی حالت میں دبائی میں تھا لیکن آرٹیکل سکس کا سننا تھا اس سارے سہولتکار انہوں نے وقار سیٹھ کو راستے سے اٹھا دیا آج بھی معاملہ یہ الیکشن کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں آرٹیکل سکس سے بھاگ رہے ہیں خان جو بار بار کہتا ہے رول آف لاو رول آف لاو تو رول آف لا آرٹیکل سکس ہے ذرا پڑے اس میں کیا کہتا ہے یہ جان بچانے اپنی بقا کے لیے لڑنے عمران خان کے آرٹیکل نے انہیں یہ بھی دکھ دیا کہ عمران خان نے علو کوش کے بارے میں کیوں نہیں بات کی یعنی بنانا سیکھنا کافی کیسے بنائی جاتی ہے پولو کے میچ دیکھنے ان کے دماغ میں کر کچھ ہو ایک کاغذ پر ایک سادہ سی انگریزی میں درخواست نہیں لکھ سکتا میں کوئی دعوے سے کہتا ہوں اور یہ اسما شیرازی صاحب ہے کہ جیل میں خان کو اجازت کیوں ملی اور دنیا کی سولہ بڑی کتاب ہے جو مشہور کتاب ہے بیس سلنگ بکس انہیں کہتے ہیں وہ جیل سے لکھیں گی منڈیلا کی کتاب ہے مارکو پولو کی کتاب ہے ہنری ڈیویڈ کی کتاب ہے جین جینٹ کی کتاب ہے مارٹن لوتھر کنگ کی کتاب ہے فویا کی کتاب ہے گاندی صاحب کی کتاب ہے ازرا پاؤنڈ کی کتنی میں ان کو نام لوں مجھے تو خود اتنے نام یاد نہیں رہیں گے ازما شیرازی صاحب وہ پوری لسٹ بیٹ ہو پڑھ لیں ذرا دنیا کے رہنما جیلوں میں کرتے کیا وہ کتابیں لکھتے ہیں وہ ڈیل نہیں کرتے وہ بال نہیں لگواتے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جتنے دانشور بنے ہوئے اس وقت نگران حکومت کے سولہ جماعتیں میڈیا بروکرسی تمام ایک دو قابل لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں اور نہیں ملتے باہر سے کوئی ڈھونڈ لو آرٹیکل کا جواب دو حقائق سے اسے غلط ثابت کرو وسائل تمہارے پاس ذرائع تمہارے پاس لاکھوں ڈالر دے کہ تم باہر سے کسی سے لابنگ کروالو فری لانس جنرلس بیٹھے ہوئے دنیا کسی کو پکڑ لیتے لیکن ایسا نہیں ہوگا خان کی باتیں غلط ثابت ہو نہیں سکتے یہ الیکشن مینیج ہے بلکل مینیج ہے نگران حکومت جانبدار ہے بلکل ہے نواز شیف ڈیل کر کے آئے بلکل آیا پولیس ظلم کر رہی ہے عوام پر بلکل کر رہی ہے خان کے تمام کسیز جھوٹ ہے بلکل جھوٹ ہے پاکستان میں میڈیا اور عدالتیں بلکل اس وقت ان کے انڈر ہیں بلکل اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مکمل کردار ادا کر رہی ہے یہ سارے وہ ثبوت ہیں اب یہ اسما شرازی ہوگی گریدہ فاروقی ہوگی یا سویل وڑائج کامران خان کامران شاہد یہ تو پڑے لکھے لوگ نہیں سیکھتے نہیں ورنہ اس کا جواب دیتے کچھ نہ کچھ ان چڑیہ جیسے لوگ کو پتہ نہیں کہ برطانیہ کا یہ وہ اکانومیسٹ اخبار ہے سنتا ہے پڑھتا ہے ان کے پاس تو دیکھیں سب سے پڑا سوال یہ اسے بائبل کی طرح ماں سمجھا جاتا ہے ان کا ابھی بیانی ہے یہ کہ نو میئی نو میئی نو میئی جناح ہاؤس ابھی دوبارہ تعمیر نہیں جس ہے جس کے اندر آثارے کتیمہ مہنچے دوڑوں بنایا جا رہا ہے ایک اجڑی ہوئی بیوہ کا تصور پیش کرنے کے لیے ابھی وہ نون لی کا ایک مولوی کل جو فضل و ریمان کے پیروں کی خاک کو سرما مریم کا بچا ہوا پانی تبرک وہ استعمال کرنے کل پنکھوں کو شہید گئے رہا تھا پتہ دیکھیں یہ جب محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تو اس وقت انہوں نے گھنٹوں کے اندر لیاقت باگ دو دیا فائر اپ گیٹ سے پورا علاقہ دلوا دیا تاکہ کوئی ثبوت نہ ہو سانیہ اے پی ایس ہوا رات و رات سکول کو نئے سرے سے ایسے وہ پتی نہیں چلتا کبھی ایسا یہاں کچھ ننے پھول یہاں مرجائے بھی تھے اس کے ذمہ دار دنیا کی طاقتوار جیلوں سے اے پی ایس کے نکال کے ترکی بجوائے گئے فیس بوک اور ٹوٹر تک وہ استعمال کرتے رہے ہیں آج ترکی میں بیٹھے وہ مزاق اڑاتے ہیں اسی طرح یہ لوگ جس طرح خان پر قاتلانہ ہم وہاں فل فور انہوں نے جائے وارداد پر سے ثبوت غائب کیے اس بندے کی فلف اور ویڈیو بنا دی آپ کو یاد ہوگا سارا پھان نے جب پلستر ٹانگ پر باندھا تھا یہ سارے مزاق اڑاتے ہیں فضل الرمان سمیت سب گولیوں کا مزاق آج آٹھ مہینے سے ان چند دیواروں اور تصویروں کو سینے سے لگا کے لیکن یہاں چند پنکھیں چونکہ شہید ہوئے کچھ تصویریں دیواریں جو نامعلوم افراد اور وہ بھی نامعلوم افراد کہ ویڈیوز لیں وہ سارا موجود ہے تحریک استحقام میں وہ سارے شامل ہیں انہیں کچھ نہیں کہا گیا وہ الیکشن لڑ لیں اب انہیں باقی لوگوں کو رگڑا لگانے کے لیے صرف کابینہ کمیٹی بنا کے وہ نگران ناجائز وزیراعظم ناجائز نگران وزیراعظم وزیراعظم سربراہ بن کے واقعات کا جائزہ لیں کیا جائزہ لینا ہے عوام سے لیں جاکے جائزہ پوچھ لیں لوگوں سے لوگوں سے پوچھے کہ دو سال میں فرقہ ورانہ معاملات ختم ہو چکے تھے کیونکہ کروانے والے خان کو توڑ رہے تھے یا تحریک انصاف کو توڑ رہے تھے اب اچانک اسلام بعد میں ایک دم ان کی آمد ایک دم مسلکی معاملات جو اٹھائے جا رہے ہیں لیکن پاکستان کی عوام باشعور ہے وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے مذاہب میں مسالک میں صبحیت میں اب کوئی اختلاف نہیں پنجاب بلوچستان کے ساتھ کھڑا ہے خیبر پختون خواہ کے ساتھ کھڑا ہے اب شیعہ سنی وہابی بریلوی دیوبندی تمام پھر کے ایک جھنڈے تلے جمع ہو چکے ہیں ایک نظریہ تلے کٹھے ہو چکے ہیں اب ان مفاد پرست ٹولوں کا یہ منجن نہیں بکھ سکتا یہ امریکی بارداد پرانی ہو چکی ہے جو انہوں نے مشرقی پاکستان میں کیا آپ کوئی پتہ ہے کہ شیخ مجیب کو جن لوگوں نے راستے سے ہٹایا ان میں ایک میجر فاروق رحمان تھا جب اس کا امریکی ایک جنیدے نے انٹریو کیا تو اس نے کہا جی مجھے تو وہ ایک چٹا گانگ ایک مجزوب ہے فقیر ہے پیر ہے اس نے کہا جی شیخ مجیب کا کریکٹر ٹھیک نہیں سے ہٹا دو راستے سے انہوں نے مجزوب کو پکڑا وہ اندہ بھی تھا اور حافظ بھی تھا بعد ان پر چلا وہ سارا دو نمبر فراڈ اب اس کے پیچھے انہوں نے بھی لڑتی نہیں وزیراعظم بھی بنی تو بنگالی قوم کو جس طرح سمجھ آگیا آج پاکستانیوں کو بھی صدوارداد سمجھ آگیا تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں آپ سوچتے ہیں کہ کیوں دیکھیں ابھی تک ان کو میں نے کہا کسی کو حالات کا نہیں پتا ہوگا کیا قاضی فائز اگلے ہفتے نواز شیف جانگیترین کو اور باقی سب کو بھی تاہیات نیلی ختم کر دے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک مہینے سے کام رہ گیا نون لیگ کی انتخابی مہم کہاں ہے کتنے جلسے جلوس کارنر ریلیاں نہ بیانیاں ہے نہ منصوبہ ہے نہ سوچ ہے نہ نظریہ ہے سوائے رونے کے چند دکھڑے جو عوام کو پتا ہے کہ ان صحافیوں نے لکھ کے دیئے ہوتے ہیں وہی ٹوٹکے بار بار چلا رہے ہیں وہی فرمولہ استعمال پہلی دفعہ تحریک انصاف کو بنا پیسے دیئے نغمے ترانے انتخابی مہم عوام خود اپنی مدد آت نغمے بھی بنا رہی ترانے بھی بنا رہی اور تحریک انصاف کے رہنماء سارے میدان میں آنے کے لیے بے قرار ہے اب تو کاغذات بھی منظور ہو چکے اسد کیسر کے بھی ہو چکے میجر طائر صادق کے بھی ہو چکے اب انہوں نے جو شاہ محمود قریشی کے انہیں 150-151 صبحی حلقوں سے الیکشن کی نائل قرار دیا ٹریبیونل نے کاغذات مسترد کی اپیل خارج کی آپ کو پتہ ہے شاہ محمود قریشی خان کے ساتھ کھڑا ہے لیکن فکر نہ کریں مہربانو قریشی اور زین قریشی کے منظور ہو چکے ہیں اور شاہ محمود قریشی نہ لڑا الیکشن تو کوئی مسئلہ نہیں مہربانو خان کا نظریہ لے کے آگیا اگلی نسلوں تک نظریہ تو پہنچنا ہے فرق تو کوئی نہیں پڑنا اب فواج چوہدری کے کاغذات نامزدگی معاملہ بھی دوبارہ ٹریبیونل میں اسی لئے لہا رہے حالانکہ وہ کل منظور ہوئے لیکن اب اعتراض اس پہ یہ ہے کہ اگر دوبارہ سنیں گے ایسا عام طور پر ہوتا نہیں فواج چوہدری الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان کے ساتھ ہے انہیں پتہ ہے اگر فواج چوہدری کی یہاں پہ زمانت ہوتی ہے تو پھر عمران خان کا کیس آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا اسی لئے اب یہ آرڈر برقرار رہے گا یا جو معاملہ آج کلیر ہو جائے گا لیکن زیادہ تر چانسز یہی نہیں کریں گے اب اس کی وجہ سے دیکھیں سکردو کے حالات خراب دیا میرے بھاشا ٹیم جو عمران خان نے بنایا ہے وہاں پہ شیٹر ڈاؤن ہڈتال ہے چین کے ساتھ معاملات چین کی انویسمنٹ آیا ہے وہاں تنخواہی نہیں دی جا رہی کمیشن چینہ جا رہی وجہ صرف اور صرف عوام میں بے چینی اب عوام اس وقت سنکو پہ جمع خفیر ہے سکردو میں اب دیکھیں وہاں اور اس کے ساتھ ساتھ عمر دار کی میں بات کروں کوئی نوہ دن ہے اس شیر کا قاضی فائزی صاحب پتہ نہیں کس بات کا انتظار کر رہا ہے عمران ریاض بنانا چاہتا ہے اسے اس کی بوڑی ماں روزانہ دربدر ہو رہی ہے صاف دے دیں اپنا وقت یاد رکھیں آپ کی بیگم لاتھی لے کے سرینہ صاحبہ جب دالا جاتی پورے موٹھ میں چیخ و پکار مچ گئی تھی آج عمر دار کی والدہ نظر نہیں آ رہی قاضی صاحب سے پوچھیں بلکہ میں تو پوچھتا ہوں ان تمام دینی اور مذہبی علماء سے مفتی تکیس مانی صاحب سے علامہ ناصر عباد صاحب سے مولانا تارک جمیل صاحب سے کہ ان تمام لوگوں سے درخواست کروں قاضی صاحب کو اصل اسلام بتائیں اس کو بتائیں اسلام کی جو ڈیفینیشن یہ کرتا ہے وہ نہیں ہے توبہ پر اگر اتنا ہی یقین ہے تو پھر کھول دو جیل کے دروازے تمام قیدیوں کو توبہ کروا کے چھوڑ دیں جو بے گناہ ہیں جبری گمشدگیاں ہیں قاضی منصف کی کرسی پر آرام سے سٹائل سے بیٹھتا کیسے ہے جن کے گمشدہ ہیں وہ تکلیف میں راتے عذاب میں ان کی گزر رہی ہیں عمرڈار کی بیٹی لائبہ بار بار عدالتوں سے فریاد کرتی ہے جمشید دستی کی بیوی کا نوٹس ہی نہیں لیا اسلام میں دیکھیں ذرا اسلام کیا کہتا ہے عزتوں پر گمشدگیوں پر رزیادتیوں پر پڑھیں جا کے اسلام کو نہیں تو میں ان علماء سے درخواست کروں اس کو بتائیں اور ان سے اچھے تو وہ ڈاکو نکلے ابھی جج کو پکڑا اس کے گارڈ سے پیسے چینے جج نے کہا ہوں میں جج ہوں ڈاکو نے کہا یہاں ہمارا انصاف ہے سب برابر ہے وہ قاضی صاحب خدا کا واسطہ ہے ڈاکو اسے کچھ سیکھ لیں انصاف کر دیں دس مہینے ہیں آپ کے چلے جانے ہیں آپ نے ان لوگوں کو چھڑوا دیں عمرڈار مظلوم ہے اس وقت اس دار خاندان کے ساتھ تھوڑا ظلم کی ہے آپ لوگوں ابھی بھی ان کے اس طرح بچے ہوا جرم کیا ہے کیا کیا ہے اس میں نو مہین پہ تو ساری وعدادات سب جانتے ہیں کیا ہے اس میں جو لوگ ہیں وہیں تحریک اس تحقام میں بیٹھے ہوئے یہاں عمرڈار بچارہ مظلوم نو دن ہو گئے آج اللہ تعالیٰ اس پاکستان پر اس پر احمد کرے اگلی علاق ترین مجھے اجازے اللہ حافظ